بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج پھر آپ کے لئے کچھ ضروری مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا سائل نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے تو اس جگہ تلاوت قرآن شریف کرنی چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ میت جس کمرے میں ہو اس کی بجائے دوسرے کمرے میں تلاوت کی جائے البتہ غسل کے بعد میت کے پاس پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میت کے بارے میں عورتوں کی توہم پرستی سائل نے سوال کیا یہ کہا جاتا ہے کہ لاش کو ہلانا اور ادھر ادھر کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے مردے کو سخت تکلیف ہوتی ہے سائل نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمارے ادھر ایک لڑکی کا انتقال ہوا غسل دینے والی نے کفن پہنانے کے بعد اس لڑکی کو جس کا انتقال ہوا تھا اس کی آنکھیں کھول کر کاجل لگایا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کہاں تک درست ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ توہم پرستی ہے کہ لاش کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کیا جائے میت کے کاجل یا سرما لگانا ممنوع ہے قبر میں روئی فوم وغیرہ بچھانا سائل نے سوال کیا کیا قبر میں کوئی چیز بچھانا مثلا روئی فوم وغیرہ جائز ہے تو اس کا جواب ہے قبر میں کوئی چیز بچھانا درست نہیں ہے قبر میں قرآن یا کلمہ رکھنا سائل نے سوال کیا کیا میت کے ساتھ قبر میں قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی دعا یا کلمہ تیبہ رکھنا جائز ہے یا نہیں قرآن و حدیث کی روشن میں اس کا جواب فرمائیں تو اس کا جواب ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجید یا اس کا کچھ حصہ دفن کرنا نجائز ہے کیونکہ مردہ قبر میں پھول پھٹ جاتا ہے قرآن مجید ایسی جگہ رکھنا بیعدبی ہے یہی حکم دیگر مقدس قلمات کا ہے کبھی کبھی زمین بہت گناہگار مردے کو قبول نہیں کرتی سائل نے سوال کیا کہ یہ بات تمام لانڈی کے لوگوں میں عام ہو گئی ہے کہ گیدر کالونی کے قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا گیا لیکن جب اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ قدم لوگ آگے جاتے تو وہ مردہ قبر میں سے نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا کافی مرتبہ اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیا گیا مگر ہر مرتبہ لوگ جو مردے کو دفن کر رہے تھے ناکام ہو گئے آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو زمین پر ہی ڈال کر مٹی ڈال دی جائے اور اسی پر عمل کیا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت گناہگار تھا تو اس کا جواب ہے کہ غالباً کسی علانیہ گناہ میں مبتلا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیوی اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کو کئی بار دفن کیا گیا مگر زمین اس کو اگل دیتی تھی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین تو اس سے بھی زیادہ گناہگار لوگوں کو قبول کر لیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت دلانا چاہتے ہیں قبر پکی ہونی چاہیے یا کچھی سائل نے سوال کیا کہ لوگ قبریں عموماً شوق میں سیمٹ کی خوبصورت بناتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکی قبر منع ہے آپ بتائیے کیا پکی اور خوبصورت قبر بنانا جائز نہیں تو اس کا جواب ہے کہ حدیث میں پکی قبر بنانے کی ممانیت آئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے اور ان پر لکھنے سے ان کو روندنے سے منع فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کو دیکھوں اسے توڑ ڈالوں اور جس اونچی قبر کو دیکھوں اس کو ہنوار کر دوں یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فقہائے امت نے باوقت ضرورت کچھی قبروں کی لپائی کی اجازت دی ہے ضرورت ہو تو نام کی تختی لگانے کی بھی اجازت ہے جس سے قبر کی نشانی رہے مگر قبریں پختہ بنانے اور ان پر قبع تعمیر کرنے اور قبروں پر قرآن مجید کی آئیہ آیات یا میت کی مدہ میں اشار لکھنے کی اجازت نہیں دی دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ہیں بلکہ عبرت کی چیز ہیں شرعہ صدور میں حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو انہیں کشف ہوا کہ قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک عرصے کے بعد پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب ہٹا لیا گیا اس نبی نے اللہ تعالی سے اس عذاب کے ہٹائے جانے کا سبب دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ پہلے ان کی قبریں تازہ تھی اب وہ سیدھا ہو چکی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب دوں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے میت کے گھر چولا جلانے کی ممانیت سائل نے سوال کیا کہ یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی مر جائے وہاں تین روز تک چولا جلایا نہیں جاتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے دار وغیرہ تین دن یا کمو بیش دن تک کھانا پہنچا دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو اس کا جواب ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں چولا جلانے کی کوئی ممانیت نہیں چونکہ میت کے گھر والے صدمے کی وجہ سا کھانا پکانے کا احتمام نہیں کریں گے اس لئے عزیز و اقارب ہمسائیوں کو حکم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچائیں اور ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں میت کے گھر والوں کو ایک دن ایک رات کا کھانا دینا مستحب ہے غیر مسلم کی موت کی خبر سن کر انہا لیلہ و انہا الیہی راجعون پڑنا سائل نے سوال کیا کہ جب ہم کسی مسلمان کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سننے کے بعد انہا لیلہ و انہا الیہی راجعون پڑتے ہیں لیکن اگر کسی دوسرے مذہب یا کسی غیر مسلم کی موت کی خبر سنیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کا جواب ہے اس وقت بھی اپنی موت کو یاد کر کے یہ آیت پڑھ لی جائے قبرستان میں کتنی دور سے اسلام کہہ سکتے ہیں سائل نے سوال کیا کہ قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے اسلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے دریافت مسئلہ یہ ہے کہ بس ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان نظر آجائے تو اسلام علیکم یا اہل القبور کہلینا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب ہے اگر پاس سے گزریں تو اسلام علیکم یا اہل القبور کہلینا چاہیے قبرستان کس دن اور کس وقت جانا چاہیے سائل نے سوال کیا کہ قبرستان جانے کے لیے سب سے بہتر وقت اور دن کون سا ہے تو اس کا جواب ہے کہ قطعی طور پر کسی خاص وقت اور خاص دن کی تعلیم نہیں دی گئی آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں وہاں جانے سے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے موت و آخرت کو یاد کرنا ہے البتہ بعض روایات میں شب عبرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تیجبہ کے قبرستان میں تشریف لے جانا اور ان کے لئے دعائی مغفرت فرمانا آیا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کی اس کی بکشش ہو جائے گی اور اسے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا لکھ دیا جائے گا فیل جملہ ان روایہ سے متبرک دن میں قبرستان جانے کا احتمام معلوم ہوتا ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میں قبروں کی زیارت کی جائے اور شہرہ باب المناسق میں لکھا ہے کہ جمعہ ہفتہ پیر اور جمعہ رات کا دن افضل ہے محمد بن واسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے ظاہرین کو پہچانتے ہیں جمعہ کے دن اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے مردہ قبر پر جانے والوں کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے سائل نے سوال کیا کہ قبر پر کوئی عزیز مثلاً ماں باپ بہن بھائی یا اولاد جائے تو کیا اس شخص کی روح انہیں رشتہ داروں کو پہچانتی ہے کیا ان کو دیکھنے اور بات سننے کی قوت ہوتی ہے جو اس کا جواب ہے حافظ یوتی رحمت اللہ علیہ نے شہرہ صدور میں اس مسئلے پر متعدد روایات نکل کی ہیں کہ میت ان لوگوں کو جو اس کی قبر پر جائیں دیکھتی اور پہچانتی ہیں ان کے سلام کا جواب دیتی ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شاید اپنے مومن بھائی کی قبر پر جائے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا پس جا کر سلام کرے تو وہ ان کو پہچان لیتی ہے اور اس کا جواب دیتا ہے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سائل نے سوال کیا کہ قبرستان میں ایک قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے تو اس کا جواب ہے کہ قبر پر دعا مانگنا ہو تو قبر کی طرف پوشت اور قبلے کی طرف مو کر کے دعا مانگے قبرستان میں فاتحہ اور دعا کا طریقہ قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس فاتحہ نامی دعا میں کیا پڑھا جاتا ہے اور یعنی کیا دعا مانگنی چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ قبرستان میں جا کر پہلے تو ان کو سلام کہے اس کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور پھر جس قدر ممکن ہو ان کے لیے دعا استغفار کرے قرآن مجید پڑھ کر احسال و ثواب کرے بعض روایات میں سورت یاسین سورت ابارک اللہ زیر سورت فاتحہ سورت زلسال سورت تقاسر سورت اخلاص اور عائدل کرسی کی فضیلت بھی آئی ہے فتاوہ عالمگیری میں ہے کہ قبر کی طرف مو اور قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جب دعا کا ارادہ کرے تو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف مو کر کے کھڑا ہو جائے قبر پر غلطی سے پاؤں پڑھنے کی تلافی کس طرح ہو سائل نے سوال کیا کہ ایک دفعہ غلطی سے پاؤں ایک قبر پر پڑ گیا تو اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے تو اس کا جواب ہے کہ تو باستغفار کرنا چاہیے اللہ اللہ اللہ